اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین زارہ کیس کی بات کریں گے شاہد سکلین صاحب اور میں اپنے اپنے چینل پر اس کیس پر بات کر رہے ہیں اور مسلسل اس کیس کو ہم ہائی رائٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کیس میں انصاف جو ہے نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے لیکن ہم نے سوچا کہ آج ہم کچھ مل کر اس پر بات کریں اور وہ ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے ہیں جو پہلے نہیں آئے اور لیگلی اس وقت یہ کیس کتنا سٹرونگ ہے اور کہاں پر کھڑا ہے وہ شاہد سکلین صاحب کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی کیسز کر چکے ہیں اور میں نے بھی کیسز کبر کی ہیں تو آج ہم اس پر بات کریں گے شاہد بھائی سے شاہد بھائی انویسٹیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ نے بھی ریپورٹ بتا دی بلکل ایسا کیا اتنا سٹرونگ ایویڈنس آ چکا ہے کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی اور ایک جو نئی ڈپک ایڈ کی گئی ہے تین سو گیرہ وہ لگانے سے کیا وہ تمام در راستے بند کر دی گئے جس کی چیمگوئیاں ہو رہی تھی کہ ان کو جو اہل کھانا ہے وہ معاف کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خیاس بھی بہت بہت شکریہ آپ کو بتا ہے لیگل میٹرز تو میرے خیال سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ لیگلی کیا ہو سکتا ہے لیکن جتنا میرا تھوڑا بہت کوئی زائر ہے کچھ عرصہ میں بھی کیونکہ ایسے کیسز کبر کر رہے ہیں کافی ایسے زید ہو ایک تو آپ کو بتا ہے کہ یہ سارا کیسز جو ہے یہ سرکمسٹرشل ایویڈنس یعنی کہ جو واقعاتی شاہدتیں ہوتی ہیں واقعاتی شاہدتیں ناظرین کے لئے تھوڑا ایسے کیونکہ جہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ڈریکٹل خدا نخواستہ کوئی گواہ موجود ہو تو پھر کڑیاں جوڑی جاتی ہیں کچھ شواہد لیا جاتے ہیں فرنزک سیسٹی فوٹیجز اچھا اس کے علاوہ جو چیزیں جو بھی ریلیونٹ مواد ملتا ہے اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس چیز کو ثابت کیا جائے کہ یہ واقعی جو الزام لگایا جا رہا ہے فرحال وہ بھی ملزم ہے ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور جب تک وہ جا کے بقیادہ طور پر اعتراف نہیں کریں گے وان سکسٹی فور کا اور پھر اس کے بعد جب تک یہ معاملہ ٹرائل میں نہیں جائے گا اور ثابت نہیں ہوگا فرحال ہم انہیں مجرم تو کہہ نہیں سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعتراف بھی کر چکے ہیں اور تقریباً تمام جو ہم نے دیکھے ہیں واقعاتی شہدتیں بھی جائے ہیں وہ اس چیز کی طرف ضرور اشارہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ لیا ہے برحال اس میں جو اگر دیکھا جائے کہ آج بھی آپ سے میں بوچھوں گا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے ایک تو وہ جو آپ نے بات کر دی کہ جی کسی حد تک اگر لگ رہا ہے کہ جی وہ دفع شامل کی گئی ہے کہ جی والد صاحب یا کوئی ایسا معاف کرنے والا سلسلہ تو اس میں مجرم نہیں رہا کے معافی کی طرف معاملہ جائے گا وہ تو آپ سوچیں نا انشاءاللہ جو والد ہیں وہ ڈٹے ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا جو قتل ہوا ہے اس میں انصاف دے اچھا دوسرا جو ہے وہ جو ہے واقعاتی شہدتوں والا اپنا پیاز بھی آپ بھی اس کو تھوڑا اسکلین کرنے میں چاہتا ہوں کہ ہم نے ایسے کیسے اسلامباد میں دو کیسے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہم نے دیکھے جن کی کوئی گواہ موجود نہیں تھا نور مقدم اور اس سارا ہی ناو واقعاتی شہدت نے دھی میں بالکل نام لینے لگا تھا اس میں جو ہے سزائیں ہوئی اس میں ایک چیز آپ دیکھیں نور مقدم کیس کی خاص کر میں بات کروں گا اس میں شاید بھئی جو کوٹ نے ریلائی کیا تھا وہ فرانزک اور جو ڈیجیٹل ایمیننس کے اوپر انصار کیا تھا اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کیس میں پولیس نے ڈیجیٹلی یا فرانزک جو ایویلنس ہے وہ کتنا اکٹھا کیا ہے وہ کتنا پاورفول ہے جو ان ملزمان کا لینک جوڑے دیکھیں جو بھی سزا ہونی ہوتی ہے وہ سزا تو اسی بقت ہوتی ہے کہ جب ملزمان کا لینک جو ہے کیس کے ساتھ جوڑ جائے کیونکہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اگر کوئی ملزم عدالت میں یہ کھڑا ہو کر کہہ بھی دے کہ میں نے کیا ہے تو پھر بھی جو کورٹس ہیں وہ جو ہے پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس ثابت کریں ٹھیک ہے پھر وہ پولیس کیس اپنا ثابت کرتی ہے پھر وہ پولیس کیس اپنا ثابت کرتی ہے ایویلنس پھر بھی آنا ہوگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ میں آپ جیسے کہہ رہا تھا نا کہ نور مقدمالا کیس میں آپ کو ایاد ہوگا وہ ہم اس لیے ریفرنس دے رہے ہیں جی زیار ہے ہم دونوں خوف کر رہے تھے ہم حدیر کر رہے تھے ہم ساتھ ہی کر رہے تھے اس میں بھی یہ ہوا کہ زائر جایفر نے اپنے دے رہا خواست ہے مطلب اس کے والد کے سامنے آپ کو یاد ہوگا مجھے معاف کر دیں یہ مجھے معاف کر دیں یہ سائل چیزیں ہوئی ہی نہیں بات بات ہوئی ہوئی ٹھیک ہے ٹرائیل میں یہ ہوا کہ جتنی بھی شہادتیں تھیں لیکن فیاز بھی اس میں دیکھا جائے کہ آپ نے ڈیجیل شہادت والی بات کیا وہ کسی حد تک مجھے کم نظر آ رہی ہے اس میں ایک سیسیڈیو فوٹیج جو میرے سپاکیس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ سیسیڈیو فوٹیج جو ہے وہ ہے کہ جو باہر آتے جاتے ہیں یہ لوگ نظر آ رہے ہیں اور اس میں بھی جو بیگ ہیں وہ نہیں ہیں وہ سیسیڈیو فوٹیج جو نہیں ہے جو اس کے باڈی جن بیگ میں بیگ کی تھی سائے ہیں کیا کیمرا اس نے بند کر دیا گئے تھے کیا ہوا کا بناہتا ہے وہ یہ کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے یہ شاتر لوگ تھے آپ کو بتائیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب بیسے کی ہیں تو اس کے بعد جو بیگ ہیں وہ بیگ سائے سے ہی ہیں جیتر نوید کو عمزایو پر خوشن جائے تھے میں آپ کو بتاؤں میرے میں ایک ویڈیو کی اس کے اوپر اور اس میں میں وہ راستہ دیتا ہے میں نے اس میں وہ میرے باس تسویر ہے کی کی تو وہ وہ میں نے شیئر کیا تو انہوں نے بیگ لے گئے ہیں اور پیچھے ان کو ڈم کیا اور وہاں سے پر یہ بایٹ پر لے گیا سو اس حد تک تو یہ ڈیجیٹل شواہیت اس طرح والے نہیں ہیں کہ جی پہ کہے کہ یہ دیکھیں نہ وہ جا رہے ہیں دیکھیں یہ بہن لے کے جا رہے ہیں اب اس میں یہ ضرور ہے کہ اس میں میں خود آتے جاتے مدرہ آ رہے ہیں اور ان کی ایکسٹرا آرڈنری ڈیویمنٹ ہے جو اس وقت چل رہی ہے اس کے بعد وہ ہے پھر اس کے بعد ان کے پاس اپور ٹوکے والی ٹوکاچی بھی آئی ہے پھر ایک اور ایویڈنس آیا جو ملزمان کا کوئی جو دس ہزار پھر اسو نوید کو پھر گیا وہ اس کی ٹرانزیکشن کا ریکار ہے لیکن ظاہر ہے اس کو کیس کے ساتھ لنک کیسے کرنا ہے یہ پھر جاتی ہے اور کیونکہ ایویڈنس جو ہے وہ سارے کا سارا وہاں سے ختم کر دیا گیا تھا اور دو دیا گیا تھا اور اس کے بعد شاہد بھئی جو بھی اب یہ کریں لیکن ایک چیز تو تیہ ہے کہ وہ لڑکی ان کے گھر تھی اور اس کی باہر جانے کی کوئی فوٹنج نہیں ہے یہ اتنا بڑا ایویڈنس ہے کہ اس بات پہ ملزمان نے جواب دینا ہے کہ وہ پھر کہاں سے باہر بھی کیسے گئی اور جس وقت وہ زیادہ پولیس نے پورا جو میری طلاب کے مطابق پوری سی سی ٹی وی کا ٹائمنگ ہے وہ نکال لی ہیں اور اس کے مطابق اس کا جو ان کا پروٹو گرمیٹک ٹیسٹ بھی دیا ہے اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت ان کی موومنٹ ہو رہی ہے اور اس دوران کیا کوئی لڑکی باہر جا رہی ہے باہر جا رہے ہیں تو اس وقت انہیں کی موومنٹ سے تھی تو یہ ایک کیس کو لنک کر رہا ہے ان کے لئے باقی جو انہوں نے آپس میں جو کنپرسیشن ہوئی ہے ظاہر ان کی کوئی موائل فون کی بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں آپس میں آپس میں جو کالس اس ٹائم آ جا رہی ہیں تو وہ بھی اس وقت کا تمام اپڈنس ہے کیونکہ نو سے دس بجے کا جو بارہ میں ایک تین گھنٹے کا یہ دورانیاں ہیں جس دوران یہ پوری واردہ تھی انہوں نے کیا رہی ہے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جس کو لنک کیا جائے ہم بھی دیکھیں انویسیگیشن آفیسرز اور پروزیکیوشن تو بہت بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں بہت اگر عام آدمی کو بھی آپ بتائیں تو ہم جیسے عام لوگ ہیں جو ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور ان پر رپورٹ کرتے رہتے ہیں کچھ جیسوں کو بھی دیکھیں تو کیا تو ہے انہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بتائیے ہمارا اقیدہ یقین کی حد تک ہے کہ جو نہاق قتل اللہ چھپتا بھی نہیں ہے چھپتا بھی نہیں ہے اور اس کے آپ کو کیے کہ سدا بھی نہیں ہے وہ آپ کو کسی فارم میں مل سکتے ہیں مجھے تو بڑی امید ہے کہ یہ عدارت ان کو سدایے دے کی انشاءاللہ نہ صرف سدایے دے کی بلکہ ان کو عبرت کا لے ہمارے دعا بھی ہیں دعا بھی ہیں کہ ہم جو دیلی بیسیس پر بات کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی ہے کہ اس کیس کو الائی بلگنا آپ سہچیں جو مینسٹریم میڈیا نے ایک دو دن تو چلایا وہ عبران خان اور ان کے جلسوں میں چلا گیا ہے وہ وہاں پر مصروف ہیں اور ہم لوگ ہیں مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عرباب اقتیار کا جو کو اٹھا کر رکھنا کہ بھائی اس کیس کو ہم بھولے نہیں دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک بار ضرور ان کو سدا ہو تاکہ آئندہ کوئی زارہ نہیں کوئی زارہ اس سے بلکل ایسے تو یہ کچھ اور چیزیں